اسلام علیکم ویورز میرا نام کاشف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹرک آن لائن جی ویورز آج انٹرنیٹ وائر کے کنیکٹر کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے کہ اس کے وائر کے کنیکٹر جو ہم کس طریقے سے لگا سکتے ہیں بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ کس طریقے سے انٹرنیٹ وائر کے کنیکٹر آپ لگا سکتے ہیں تو اس کو جو ہے ہم لوگ آخر میں چیک بھی کریں گے اس مشین کے ساتھ کہ یہ ٹھیک کام کر رہی ہے وائر کے ہیں یا نہیں یہ جو ہے کنیکٹر لگانے والی یہ ایک مشین چاہیے دو کنیکٹر اور وائر آپ کے پاس جو موجود ہوگی تو سب سے پہلے ویورز ہم لوگ اس وائر کو کاٹ لیتے ہیں اس کو کاٹنے کے لیے بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو پہلے کاٹنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ مشین کے اندر ایک آپ کو ہول نظر آ رہا گا تو اس ہول کے اندر آپ نے وائر رکھنی ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس وائر کو گھما دینا ہے اور یہ دیکھئے یہ چھل گئی ہے تو اس کے بعد اس کے پیر بنانے ہیں جو سب سے جو مین چیز آپ نے اس کے پیر بنانا ہے اور پیر کس طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے جو ہے اوپر والا جو کور ہے وہ بلو والا کور یہ میں نے اس کا اتار لیا ہے مشین کے ساتھ اب پیر بنانے کا آسان طریقہ سب سے آسانی کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھ آ جائے تو یہ اس کے بعد آپ نے اس کی وائر کو جو ہر سب وائر کو الگ کر لینا ہے ان کے جو پیر پہلے سے بنے ہوئے تھے ان پیروں سے الگ کر لینا ہے کیونکہ ہم نے کچھ پیر کو اس کے مخالف بنانا ہے تو یہ دیکھئے یہ بن چکے ہیں اب سب سے پہلے آپ نے لائٹ اورنج پھر اورنج ان کا پیر بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے لائٹ گرین اس کے بعد آپ نے بلو پھر لائٹ بلو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر گرین پھر لائٹ براؤن اور پھر براؤن صرف آپ نے جو گرین والا پیر ہے اس کو توڑنا ہے اس پیر کو توڑ کر الگ لگ کرنا ہے باقی پیر کو آپ نے ساتھ جوڑنا ہے بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھ آ بھی رہی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو سب سے پہلے ہے کہ ہم نے کون سا اس میں پیر بنایا ہے لائٹ اورنج اورنج لائٹ گرین بلو لائٹ بلو گرین لائٹ براؤن براؤن تو یہ اب اس کو آپ نے برابر کر لینا ہے اب میں اس کو اوپر سے کٹرس کے ساتھ برابر کر لیتا ہوں تاکہ کوئی وائر برابر رہے ساری وائر کوئی وائر چھوٹی اور بڑی نہ ہو اس کے بعد یہ آپ نے اس طرح پکڑ کے کونیکٹر کے اندر آپ نے اس طریقے سے ڈال لینا ہے تو یہ آپ نے جب اس کے اندر لگا لیا تو آخر میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس مشین کے ساتھ جو ہے وہ پانچ کر دینا ہے یہ پانچ کرنے سے پہلے آپ نے اتیاد کر لینا ہے کہ یہ جو اس میں وائرز ہیں وہ ٹھیک لگی ہوئی ہے نہیں یہ جو ابھی میں نے لگائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ اورنج اورنج لائٹ ڈرین بلو لائٹ بلو گرین لائٹ براؤن براؤن تو یہ اس کا جو ہے وہ کلیا ہے اس کے بینا آپ نے نہیں لگا نہیں وانا آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ نہیں چلے گا تو اب میں اس کو آخر میں جو ہے وہ پانچ کر لیتا ہوں تو پانچ کرنے کے لیے آپ نے اس کے اندر یہ رکھنا ہے مشین کے اندر پانچ مشین جو ہے اس کے بعد پیارے دوستو آپ نے جو ہے اس کو یوں کر کے ادھر سے یوں پریس کریں گے تو یہ دکھئے اس کو دبائیں گے تو یہ جو ہے وہ پانچ ہو جائے گی اب یہ پانچ ہو چکی ہے تو پیارے دوستو یہ اب دونوں سیٹ سے جو ہے یہ میں نے لگا لی ہیں اب آخر میں جو ہے اس کو اب چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح کام کر بھی رہی ہے چیک کرنے کے لیے یہ مشین ہے میرے پاس وائر مشین وائر چیک کرنے والی جو کیبل ٹیسٹر ہے یہ یہ آپ کو بزار سے مل جائے گا ساڑھے پانچ سو چھے سو کے درمیان میں تو چلی ویورز اس کو مشین کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں اس کو مشین کے ساتھ اٹیج کرنے کے لیے اس کے فرش اور یہ سیکرڈ میں نے اٹیج کیا ہے تو اس کو چیکنگ کرنے کا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی وائر مش ہوئی تو یہ جو نمبر آپ کو بلنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ اس میں سے کوئی ایک آدھا نمبر جو ہے وہ مش ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے پیارے دوستو کہ وہ والی جو لائن ہے آپ کی وہ مش ہے لیکن اس میں سے ابھی سارے نمبر جو ہیں وہ بلنک کر رہے ہیں تو یہ وائر جو ہے کنیکٹر جو ہیں وہ ٹھیک لگے ہیں اور وائر بھی ٹھیک کام کر رہی ہے تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو کیجئے گا سبسکرائب مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ